نو اور دس کی درمیانی جب کو لاہور اور سیالکورٹ موٹر وی پر ہونے والے افسوس ناک واقعہ میں ہماری بین اور بیٹی کے ساتھ جو دلخراش واقعہ رونما ہوئے اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے اس واقعہ کے فوراں بعد میں نے اور میری ٹیم نے اپنی پوری بہترین صلاحیتوں کو گروہ کار لاتے ہوئے دن رات محنت کر کے سینٹیفک طریقے سے اس تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے میں ذاتی طور پر اس مرحلے میں اس کیس کی نگرانی کرتا رہا اور تحقیقات کو جلدہ جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہتر گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت چلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی میں نے پنجاب پولیس اور مطلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ایندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے محصر اقدامات کیے جائیں میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فرامی کی یقین دانی بھی کروائی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس افیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے پچیس پچیس لاکھ روئے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کا نام بھی اسی گائراز میں رکھا جائے گا اور اس کیس پہ ہونے والی مزید جو پیش رفت اور اس کی ڈیٹیل پر آئی جی پنجاب آپ کو بریف کریں گے تینکیو تینکیو بری مچ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہماری بہن کے ساتھ اور پنچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی پنجاب پولیس نے فوری طور پر تفتیش شروع کی ہم نے اس کے لیے ایک سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم ترتیب تینسپیکٹ جس کی جو صدارت تھے وہ ہمارے ان چارج کر رہے تھے ڈیٹی انویسٹیکیشن لاہور ان کے ساتھ ہم نے سی ٹی بی کے افسران سپیشل برانچ کے افسران سی آئی اے کے افسران اور جو ہماری جنڈر کرائم وائلنسٹ اگنسٹ ویمن کی ایک خاتون افسر یہ تمام اس ٹیم میں شریک تھے ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اسسٹر ایجنسیز ان سے بھی مدد لی ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی نادرہ کا ریکارڈ ہم نے لیا ان کا ڈیٹا لیا الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہانے لیلے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے ساتھ ہی جو باقی پی ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ بغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیئے تھا وہ ہم نے اٹھایا آپ کی علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی پہ دھپے تھے وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا یہ سارا کچھ لینے کے بعد بکوز آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہا ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفیک انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے ہمیں اس میں تمام وقت میں جیسٹنسو صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو دیڑھ دو بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے کل رات ہمیں کوئی بارہ بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفیک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا جو کہ رہنے وعدہ ہے بہاول نگر تھا فورڈ عباس کا اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اب ہمارے پاس صرف اتنی انفرمیشن تھی کہ یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی شناتی کارڈ تھا نہ کوئی نمبر تھا نہ کوئی فیملی کے ڈیڈیلز اور رات و رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ ایک کام کیا ہم اس جگہ تک پہنچے ہم اس ریکارڈ تک پہنچے ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا اس کے فیملی کے بارے پتا کیا شناتی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا اس کا نمبر مل گیا اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتے جتنی مشکلات پیش آئی ہوگی بہت اس رات کا وقت تھا تمام تفاتر وقت ہوتے ہیں لیکن وہ رات و رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفرمیشن وہاں سے ہم نے لے لی اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے دیا تھا اور جو اس لڑکی کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیا تو پتا چلا کہ اس کے پاس اپنے نام کے کوئی چار ٹیلی فونز میں تھی جو کہ وہ مختلف اوقات میں باندھ کر چکا تھا لیکن ہم ایلٹیمنٹی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا اس کے نام پہ نہیں تھا اس نمبر سے اس لوگیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات کے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے جس میں ہمیں ایٹیسٹ نائیٹی فائی نائیٹی سکس پرسنٹ ہمیں کنفرمد ہیں کہ اس کا یہ ساتھی تھا بکاوز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس اس کا سین ای سی سارا کچھ ملا اور آج دن میں تقریباً بارہ بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی گہور میں نہیں تھا وہ ایک گاؤں ہے قلعہ صدار شاہ وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتا چلی کہ وہاں ہے اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن ٹلا صدار شاہ شبکورہ وہ بھی بہین کا رینے والا تھا اس تک بھی ہم پہنچ گئے دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے بدنسپتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں لکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں سو ملزمان کو دیفنیٹلی اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو سامت بنجاب میں ماؤنگر میں ڈھون رہے ہیں سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے لیکن جب ہم ایون پرائیوٹ سیویلیم گاڑیوں میں اور پرائیوٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے وہاں اس کو نظر آیا کہ جیئے گاڑی آکے کھڑی ہوئی ہے تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں اور وہ دونوں میں نہیں لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا اس کی وہاں بچی بھی ہمیں وہاں بک ملی اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا اس کا نکانامہ باقی ڈاکرمنٹس اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم اس کا نام مقارل حسن ہے اور جو آلی کاؤں کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے ہاں پہ ہم نے ریٹ کیا اپر چونکہ بات ظاہری بات نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فراد ہو چکا تھا اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے ہم ان کے پیچھے ہیں ہماری ٹی میں پنجاب پولیس کی جس میں زلہ شیف بکرہ کی پولیس یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس سی ٹی ٹی سی ای 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 سپیشل برانچ تمام اس کے پیچھے ہیں جنہی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں بلکہ جنہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفیکیٹ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم ان دوروں کو انشاءاللہ کریفتار کریں گے اس میں جیسے چیپ منسٹر صاحب نے کہا ہے ہماری دوبارہ ریویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہرپ کریں ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ ون فائیف پہ اطلاع کریں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ون فائیف کو بیئر ضروری ٹیلی فون سے فلانٹ نہ کریں بیئر ضروری اطلاع سے فلانٹ نہ کریں سوال جو آپ کا زہ شاہل آپ آجی صاحب یہ فرمایا گیا کہ آپ نے کہا کہ وہ پیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کام جاب ہو گئے ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہیں وہ فرار ہونے میں وہاں سے کام جاب ہو گئے نمبر دو جب موٹر وی کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ حکوم جو ہیں وہاں پہ موجود رہی اور کیا کچھ پٹرولنگ کا اتزام نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں اور ابھی تک جو ہیں ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے کیا یہ بلکل صحیح اطلاع ہیں جی بلکل بلکل یہ صحیح اطلاع ہے ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ ملزمان گرفتار ہیں ملزمان اس حوال دلکل گرفتار نہیں ہے ہم ان کے پیچھے ہیں ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں اسی لیے ہماری جی ایس ام لوکیٹر اور اس کے ساتھ سی ویز میں ٹیم تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتا چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کرنے بلکل یہ جس تنی سینسیٹیو بات تھی یہ ہم چند افسران کے چیف مینسٹر صاحب لاو مینسٹر ایس ای ایس ہوم ان کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ یہ بات نہ آنے کے لئے فکرز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹش ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹروے پولیس کی پریزنس نہیں تھی جو موٹروے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا ایف ڈیولیو کا اس پہ رابطہ کیا اور آلٹیمنٹلی جب ایک پاسٹر بائی نے ون فائٹ پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی سو چونکہ وہاں پہ موٹروے پولیس موجود نہیں تھی اس لیے ان کو ٹائم لی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے ابھی ہم نے چیف مینسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی نائیڈی ون کلومیٹرز کا ہے وہ پنجاب پولیس نے ٹیک آور کر لیا ہے اس پہ پنجاب ہائیوے پیٹرول کی نفری اور سپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے سٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں موبائل پیٹرولنگی 24-7 ہو رہی اور جب تک موٹروے پولیس اس کو ٹیک آور نہیں کر لی ہم چیف مینسٹر صاحب کے حکم سے وہی پہ موجود رہیں گے ایک سوار آئی جی صاحب آپ سے ہم نے چیف سکتا ہے آئی جی صاحب اس وقت یہ ڈکیٹی کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں شدت سے ہی دعفہ ہو رہا ہے اور تین تاریخ کو بھی واقعہ رائیوڈ میں پیش آیا ڈکیٹی میں دورانے خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کی کیسز تہزی سے بھڑے کیا بجا ہے کہ پولیس کھومپیکٹ نہیں کر پا رہی کاؤنٹرلنگ واقعات کو کر پا رہی اور کرائیم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے اور چیپ پولیسل صاحب یہ واقعہ انتظامی آئی جی صاحب اس کا جواب دے دیں گے لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے بکٹم آئیس ہو اسی بکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا چاہے کہ جی وہ انتنے بجے کیا لینے نکلاتا اپنے گھر سے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا میرے خواہر میں آپ سی سی پیو کے سٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلکل یہ ایک ارلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پیو کے ایک شوقاز نوٹس بھی لکھا ہے اور سات دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارلیونٹ سٹیٹمنٹ ہیں بلکل نہیں جانے چاہیے اور یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے اس کا سات دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پر لیگ الیکشن ہوگا جہاں تک کرائم کی بات ہے اس میں ایک جو آپ نے بڑتے کرائم کی بات کی ہے تو وہ پچھلے دو سال سے چیف منسی پنجاب صاحب کی حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری ریجسٹریشن آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں ہم پرچے دے رہے ہیں ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے گئے ہم ملسن کی مدد کرتے ہوتے ہیں ہم وکٹم کی مدد نہیں کرتے ہوتے ہیں سب ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑا ایک ریپورٹیٹ کرائم یا ریجسٹر کرائم جو ہے اس میں ڈیفنیٹلی ایک انکریز ہے لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پر پرچہ کم سے کم ریجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پر پولیس کے آجے جہاں تک یہ ریپس کی اور روبری ویڈ ریپ کی بات ہے ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں ہم نے اس میں ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں جن میں کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ویڈ ڈیٹا بتائیں گے مجاریٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار میرا سوال آپ تھے کہ یہاں پہ دو تین میں ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا ہے اس سپورٹ کے اوپر کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے کہ کون ہے اس کا میجر رسکونسپر نمبر دو موشٹی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائیم پیل ہم نے کی میں نے دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود دربے کی نظر ہو جاتے ہیں ایک تھانے کی حدود ہے دوسرے تھانے کی حدود ہے بہت اہم کیسز وہ اس کی تخییر ہوتی ہے جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے ہیں بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تخییر ہوئی اس میں پہلے تو اس کو ہیلپ پہنچنے میں تخییر ہوئی اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایڈیا نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے ایک ایڈیو پہ کریں ایڈیو پہ کریں جیسے بھی تخییر ہوئی کیا آپ سمیتے ہیں کہ ایک حدود دربے کی یہ تویین ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو اس کی وان فائپ ایمرجنسی کال ہے اس کا ایک میکنیزم پنجاب میں کامسکم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے اس کو ہیلپ مل سکے بردومیتہ جیس پہ پھنس ہوتی ہے اس کو کیا صدا دی ہے ابھی تک ابھی ملزمان کا سراک تو مل گیا آپ آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ موٹروے جو ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائیوے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو جیسے کال کی گئی ہے ون تری زیرو پہ تو اس کے بعد جب ٹرانسفر ہوئی ہے ون فائی پہ تو امیڈیٹلی دالفن پولیس نے وہاں پہ رییکٹ کیا پھر اس کے بعد پولیس پہنچی پھر ایف آئی آر ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام کاروائی آپ کے سامنے ہوئی اور ہم تقریبا ہماری اٹھائیس ٹی میں پولیس کی اندی گراؤنڈ موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے ہیں پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کیا کہ ایندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو کوئی اگر موٹر وی پولیس کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب ہائیوے کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب پولیس کی جہاں بھی ہو کوئی ون فائی کے ساتھ ان سب کو کنیکٹ کر دیا جائے اور وہ میکنزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ امیڈیٹلی پولیس کو ریسپانس ٹائم میں جتنا کم سے کم ہو فورا موقع پہ پہ پہنچیں پھر اس کے بعد جورسڈکشن کی بات ہوتی رہے گی میرا وزیرانہ پنجاب سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت بڑا سانیہ تھا ملزمان کے آپ قریب پہنچ گئے ہیں جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے تو اس ٹیسٹ کیس بنا کر اس کیس کا جب دست جب فیصلہ ہو جائے اور تقریبا پہنچ ساتھ دس دنوں میں اس مقدمہ کٹرائن ہو کر سزا ہو جائے یہ تو ہے میرا چیپ ریسپانس صاحب سے سوال اور آئی جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو تھانوں کی حدود کا جھگنا کھڑا ہو جاتا ہے اس میں ایک دو چار دن ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی بھی کریم بھی پولیس ٹیشن میں متاثرہ فردی یا فریق جائے اور زیرو نمبر کی ایف آئی آر درس کر لیتے ہیں اور جب حدود کا تحیل ہو جائے تو وہ ایف آئی آر مامے ٹرانسفر کر دی ہے اس پر من فیفٹی فور سی ایر پیسی میں چھوٹی سی ترمیم کر کے یہ مامنا حض ہو جائے گا جہاں تک پہلا سوال تھا آپ کا انشاءاللہ بلکل قانون کے مطابق کاروائی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ہینیس کرائمز ہوئے ہیں الحمدللہ پولیس نے وہ سب ٹریس کر لی ہیں اور ہم نے ملزم پکڑ کے کوٹ کے حوالے کیے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری پوری قانونی کاروائی ہوگی اور ان کو انشاءاللہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور قانون کے مطابق پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ سخت سے سخت ترین سزا ان کو دلوائی جائے اچھے سارا آجی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ دو جلائی کو بھی کرون گھاٹی میں انگیلیس میں بجھر قرآن میں ایسا ہی باقیہ ہوا تھا جس میں ایک حاکون کمپاؤنڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی چار مینے بعد اسی علاقے میں وہ ہو رہا ہے اور دو گھنٹے تک پولیس کی کوئی پیٹرولنگ گاڑی نہیں تھی اور یہ بھی کہا جارہے ٹرول گاڑی کی جو چوکی ہیں ان کو اطلاع دیتی تھی لیکن ان کے پاس پیٹرولنگ کرنے کے لیے گاڑی کوئی موجود نہیں تھی اس وجہ سے وہاں پر رسپونس پر پولیس کے دیر بھی جی بات یہ ہے کہ جہاں تک جورسٹکشن کی بات ہے اس پر بار بار بات بھی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی جہاں پر بھی پریسے میں نے بات کی ہے ہم اس چیز پر بہت پریر ہیں کہ پنجاب میں جہاں پر بھی جرم ہو کا اٹک سے لے کے رحیم ارخان تک وہ پنجاب پولیس کے رسپانسیبلیٹی ہے وہ ہماری رسپانسیبلیٹی ہے وہ میری رسپانسیبلیٹی ہے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی نائے رسپانسیبیلیٹی شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی موٹر وین ہے یا پی ایچ پی یا یہ رنگ روڈ کا تھا تھانوں میں بھی ہم بڑا کلیر بتا چکے ہیں اور قانون بڑا کلیر ہے کہ کہیں پر بھی پرچہ ہو سکتا اور وہ پرچہ کسی وقت بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جب جورسٹیکشن کا ایشو ریزارف ہو جائے سو آلریڈی ہم بتا چکے ہیں اور اب بہت کم اس طرح کا ایشو ہوتا ہے چونکہ ہمارا بی ایس آرے میں سارا کمپیوٹرائیسٹ ہے تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے ایف آئی آر کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں شفٹ کرنا وہ ہم کر بھی لیتے ہیں اور اب اس طرح کے ایشوز ہمارے ہاں جو لیگل ایشوز ہیں جی تھانہ کہاں پر کچھ یہ تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے بکوز وہ ایک کی تصویر تو شاید کہیں جربی رہی ہے لیکن دوسرے کی تصویر ہم یہ تصویر ہے اس کی عابد علی کی اس کو صرف یہ وقار الحسن کی تصویر ہے یہ پر اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر موجود بھی ہیں ہم آپ کو اس کی کافیز دے بھی دیں گے انسان یہ ایک میں ٹیک پتے ہیں ان سے دیں گے میرا سوال سی ایم ہم آپ چاہیے ہیں کہ اب آپ ملزمان کے قریب پہنچنے مالے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے مزوشتہ سال دوہ داپلیس قائم میں ٹیٹا دیکھو میرے پاس محدود ہے تین ہزار آٹھ سو ایکاسی اسمت دری کے کیس خواتین کے ساتھ ہوئے کوئی بارہ ہزار چھے سو خواتین کے اپواہ کے کیس سے ریپورٹیڈ ہیں رپورٹڈ ہیں غیرت کے نام پر ایک سو ستار میں خواتین کو قتل کیا گیا اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیا گیا تو آپ کیا سنجھتے ہیں کہ لیجسلیشن میں فالٹ ہے ہمارے کانونی نظام میں فالٹ ہے انصاف کی فرامی میں کیوں رکھنا ہے جس کے جیسے یہ کیسیز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان پر کابونی پایا جا رہا ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کی لیت بہت زیادہ ہے پبلک کے پاس جو بھی فرمیشن جاتی ہے وہ اس کو پروپاگیٹ کرتے ہیں صحیح ہو یا بلد تو یہ بھی پروپاگیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ملزمان کو مقاملے میں پار کر دیا جائے گا ان کو انصاف کے قطہرے میں نہیں لہا جائے گا آپ اس پر کیا کہتے ہیں کیا ہوگا انشاءاللہ جو بھی ملزم ہوگا قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی جو بھی کاروائی ہم کرتے ہیں ہم تو قانون کے پابند ہیں ایکسٹر جیوٹیشل تو کوئی کام ہو نہیں سکتا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا میران بھٹی میران بھٹی پجاب سے ہے انہوں نے کہا کہ کتنی مشکل سے ہم ملزم کمیونٹیز کیا پہنچے اور کتنی آسانی سے وہ دیکھ کے نکل گیا آپ اور آپ نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں دیکھ کے بھاگے ہم اسے پکڑ نہیں سکے یہ ایک احسان پروفیشنل یہ آپ کا جواب سہسانا میری ایک برس یہ ہے کہ آپ پہنچے دوست جنرل ساری پرسے کرلے اس کو ٹھٹھے کی ہے bedingt سر ایڈی پنجاب یہ کتنی آسانی سی آئیڈی پنجاب یہاں پہنے ہیں سر ایسی میں میرا پوستنی ایک ریلی ویڈ ہے پولیٹ پنجاب پلیس لگی ہوئی ہے پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے اس پر اور ایک آسانی سی جملہ کہتے ہیں موبا سر ایسی میں میرا پوستنی ہے پورنسلوک رکارڈ آپ کے پارنسلوک رکارڈ موجود ہے سر ایسی میں یہ پوستن سن لیں آپ کے پاس فورنسلوک رکارڈ موجود ہے اور جیسے کہ ابھی دو ہزارت تیرہ کا رکارڈ آپ کے پاس موجود ہے جو کہ کریمینل رکارڈ جو کہ ابھی ملزم جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو کیا کوئی ایسا سرکت ہمارے پاس موجود ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانے ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بہت اچھا کوارڈینیشن ہے ایک جگہ رکارڈ ہوگی تو دوسری جگہ آٹومیٹکلی رکارڈ ہو جائے گی تو کیا فورنسلوک کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آرڈیڈی جو کریمینل رکارڈ آپ کے پاس پڑھے ہیں ان کے ڈین ایس آپ کے پاس موجود ہیں ان کی لوکیشن آپ کے پاس موجود ہیں تو ٹیلی بیسیس پہ ریٹ کیوں نہیں ہوتا ان کو پکڑنے کے لیے آج جب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور میڈیا ہر جیز ایک ایک وینر کی خبر دے رہا ہے تو وہ آپ تو انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ آئے اور آکھے ہمیں درستار کر لیں ایک سوال اس کے ساتھ لیے گا یہ چھڑے ماہ کی اس سال کے چھڑے ماہ میں یہ سیکشن موٹروے کا کمپلیٹ ہو گیا تھا لیٹر لکھا گیا کہ اس سیکشن پر سکیورٹی کی ذمہ داری لی جائے ٹھیک ہے کسی بندے نے ذمہ داری نہیں لی آیا یہاں پر جہاں سے سیکڑوں گاڑیاں روز گزرتی ہیں اس سیکشن پر سے ایپ ڈو سے موٹروے کے یہاں پر ذمہ داری جس نے نہیں لی کون رسپونسبل ہے کوئی پٹرولنگ سٹاف نہیں ہے کس پر ذمہ داری فکس ہوگی آئی جی موٹروے پر ہوگی یا کسی اور شخص پر ہوگی کون رسپونسبل ہے جب ایک لیٹر بھی موجود ہے یہاں پر کہ انیس چھے دو ہزار پیس کو یہ سیکشن کھولنے کے بعد بقاعدہ طور پر سرکاری لیٹر کیا آپ کے آفیس سے کہ یہ کمپلیٹ ہے یہاں پر 91 کلو میٹر کے اندر بقاعدہ طور پر پٹرولنگ کی جائے ماصف آپ بھی ایک کر لو پھر اس کو آپ بھی ایک کر لو آپ ایک کر لو آیا وہ خاتون کو انضاف ملے گا جبکہ وہ خاتون جو سی ہے وہ اطلاع کیے بھی ہیں کہ وہ سامنے آنا بھی نہیں چاہی اس کیس کو پردو بھی نہیں کرنا جائے تو حکومت کیا کرے گی معاملہ سائیوں پر رہی ہوگا یا کوئی الگ چیز نہیں ایک منٹ پاکستان نے بدا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پولیس میں سیاسی مدافت بڑھ لی ہے پہلے مجھے سیاسی مدافت بڑھ لی ہے مجھے جواب جواب دی پہلے آپ نے کہا سانے ایس آئیوال کا آپ نے ذکر کیا سانے ایس آئیوال ہوا پھر اس کے بعد جو قصور انسیڈنٹ ہوا ہم نے تمام ملزمان پکڑ کے کوٹ میں پیش کر دیئے جو ہمارے ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کیا اس کے بعد جو یہ آج کے دو یہ جو کلپرٹس ہیں عابد علی، سناف، اکبر علی اس کے اوپر بھی سات کرمینل کیسز ریجسٹرڈ ہیں دوزار تیرہ سے ساترہ تک دو گائیں گریپ کیسز بھی اس کے اوپر ریجسٹرڈ ہیں اور دوسرا جو وقارل حسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے دو کیسز ریجسٹرڈ ہیں اور یہ تقریباً چودہ دن پہلے ہی بیل پہ رہاو کے ابھی آیا ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جو کلپرٹس ہیں پولیس نے پوری محنت کیا اور ان کو ہم عدالت کے سامنے ہم نے ان کو ریسٹ کیا اور ان کو پیش کیا آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ اس کے ملزم بھی ریسٹ ہو جائیں گا مستمممممممممممممممممممممممممممممگر بدا جو محنت موسیقی